ہمارا ایک سفر ہوا سعودیہ کا میں اس کو میس کر گیا تو اس سعودیہ کے سفر میں پاکستان ٹیم گئی میچ کھیلنے تو وہ میچز کینسل ہو گئے لیکن اللہ نے شاید یوسف کے لیے نظام چلایا تھا یوسف کو پتہ چلا سارے کعبہ دیکھنے جا رہے ہیں وہاں ٹی وی بے ار وقت تواف چلتا رہتا ہے یوسف نے راشد لطیف سے کہا یار مجھے بھی کعبہ دکھا دو میری بیوی مسلمان ہے انہوں نے کہا تمہارے پاسپورٹ پر تو غیر مسلم لکھا ہے کہا مجھے مسلمان کر دو تو میں کچھ کر دو تو یوسف نے مولی تاری جمید صاحب کو فون کروایا مولی تاری جمید صاحب کو اللہ جزائے خیر دے یوسف کی ساری ترتیب بنائی کہ عربوں کو کہا دیکھو یہ میرا آدمی ہے یہ بہت بڑا کرکٹر ہے اس کو بناو اس کا پیپر یہ مسلمان ہے اس کا پیپر بناو اور اس کو عمرہ کراؤ جب انزمام کہتا ہے میں نے یوسف کا ہاتھ پکڑا ہم تو کیونکہ اتنا پولیشن ہو چکی ہے نا ہمیں تو نظر ہی نہیں آتا نور ہم تو پولیوٹڈ ہیں نا جس جو آدمی گوبر کے میدان میں بیٹھا اس کو گوبر کی بدبو تھوڑی آتی ہے نا جو آدمی پرفیوم کی دکان میں بیٹھا اس کو خجبو تھوڑی آتی ہے پرفیوم کی گاڑی میں بیٹھے گیلی گاڑی ہے بدبو آ رہی ہے پانچ منٹ بیٹھے گاڑی کی بدبو ختم ہو جاتی ہے ہم اتنا ظلم دیکھ رہے ہیں ہم اتنا آنکھوں سے حرام دیکھ رہے ہیں ہمیں کچھ نظر ہی نہیں آتا ہے کہ اللہ کا نظر کیسے چل رہا ہے رسک کیسے ملتا ہے یہ بیماریاں کیوں آ رہی ہیں یہ پریشانیاں کیوں آ رہی ہیں ہم تو سمجھ رہے ہیں سیکیورٹی مسئلہ ہے ہم تو سمجھ رہے ہیں حکومت والے خراب ہیں غلط بکواس سب غلط کیونکہ ہم اتنا ہمیں ہماری دل اتنا اندھا ہوا ہے کہ ہم اللہ کو اٹھا کے سب کو کہہ رہے ہیں حکومت نہیں کر دیا ڈاکٹر نہیں کر دیا پولس نہیں کر دیا فوج نہیں کر دیا اوہ بھائی ہم اتنا پولس فوج کو بول چکے ہیں کہ ہم فرشتوں کے یقین سے نکل چکے ہیں رشتے بھی کچھ ہوتا ہے ہمیں کتوں کا یقین ہے آیت الکرسی کا یقین ہے کہ آیت الکرسی سے حفاظت ہوتی ہے تو محمد یوسف کا ہاتھ انزمام نے پکڑ لیا اور محمد یوسف کی بیوی کا ہاتھ انزمام کی بیوی نے پکڑ لیا کہا یوسف میں نے خود یہ ایکسپیرنس کیا ہے مجھے سعید بھائی نے بھی بتایا تھا اور یہ حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی کعبے کو پہلی دفعہ دیکھے اور میں قسم کھا کے کہنے کو تیار ہوں میں نے کعبے کو پہلی دفعہ دیکھتے جو دعا مانگی تھی وہ اللہ تعالی نے ایسی قبول کی میں آپ کو بتا بھی سکتا یوسف نے ایسے مونیچی کیا تو انزمام نے کہا جب میں کعبہ آئے گا تمہیں بتاؤں گا تو نے میرے لئے ضرور دعا کرنی ہے اور ہمارے مولی صفحیم صاحبہ رائیوینڈ کے کہ امام حنیفہ رحمت اللہ ایک دعا کرتے تھے اے اللہ میں جو دعا مانگوں وہ قبول ہو جائے لیکن کہا وہ امام تھے تم امام نہیں تم کہنا اے اللہ میں اس سفر میں جو خیر کی دعائیں مانگے قبول کر لینا یوسف نے جب کعبے کو دیکھا اور یوسف کی بیوی نے کعبے کو دیکھا دونوں نے چیخ ماری اور اتنا روئے ہیں کہ میں آپ سوچ رکھوں کہ ان کا دل پاکیزہ تھا نینے مسلمان ہوئے تھے ان کو کعبے میں پتہ نہیں کیا نظر آیا جس کو میں اور آپ دیکھنے سے محروم ہیں واپس آئے یوسف نے کہا آج کے بعد ایسی کی تیسی میری کرکٹ جائے جان جائے جو مرضی ہو میں کالمہ ایناؤنس کروں گا عبدالوحاب صاحب حاجی سے مشورہ کی حاجی صاحب سے حاجی صاحب نے کہا اعلان کر دے یوسف نے کلمہ کا اعلان کیا میرے پیارے بہنوں اور دوستوں بھائیوں یوسف اتنا بڑا کھلاری نہیں تھا جتنا اس نے ریکارڈ کی ہیں اس نے پانچ سال میں سارے ریکارڈ توڑ دیئے بریڈ مین دنیا کا بہترین کھلاری اس کا ایک ریکارڈ توڑا دو شاید ویب ریچرڈ جو میرا فیورٹ کھلاری تھا اس کا بھی ریکارڈ توڑا اتنے پانچ سال میں ریکارڈ توڑ دیئے کہ ہم حیران پریشان رہے ہیں میں آپ کو صرف یہ سمجھانا چاہتا ہوں دین میں لگنے سے دنیا کہیں نہیں جاتی جو دنیا اللہ دیں گے آپ کے خوابوں میں نہیں ہیں یہ ظالم باطل ہمیں دھوکہ دے رہا ہے میں اس دھوکے سے ایک ڈپکی مار کے آ رہا ہوں اور آپ کو بتا رہا ہوں مت اس دھوکے میں پڑھو نکل آؤ دھوکے سے یہ دنیا چند سیکڑوں کا مزہ ہے یہ لڑکی پہ نظر پڑی چند منٹ کا مزہ اس کے بعد دماغ خراب دل خراب پریشانی ایڈیٹیشن چند سیکڑوں کا مزہ ہے میں نے نیا موبائل لیا یہ فائف چل رہا ہے نا آج کل سیون آیا ہے میں ان پنگوں میں ساری ہندہی گزاری یہ نیا موبائل کا انہوں نے ایڈ دے دیا سیون سیون ہر جگہ ایڈ آ رہا ہے سیون سیون دوست بتا رہے ہیں سعید بھئی آپ نے سیون لے لیا ہر جگہ سے دعوت چل رہی ہے دعوت چل رہی ہے دعوت چل رہی ہے اب نماز میں سیون آ رہا ہے رکو میں سجدے میں سیون آ رہا ہے جس دن میرے ہاتھ میں سیون آیا اور میں نے سیون دو دن استعمال کیا میں کہا نئی یارہ بیٹ کا انتظار کرو کہ دنیا یقین کریں جتنے مرضی پیٹو ہوں ماشاءاللہ اور میں تو کھانا ٹھیک ٹھیک کھائے جاتا ہے جتنے مرضی پیٹو ہوں افتاری آئے اور افتاری سے پہلے دب یا پکوڑے ساری کھا جاؤں گا سمو سے بھی کھا جاؤں گا جلے بھی کھا جاؤں گا بس میں کھاؤں گا پانی پڑا گھڑا پی لوں گا جہاں دو پکوڑے گئے چوتھی پہ کہا یار مجھے الٹی آج بس 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 کرو اللہ کی قسم دنیا اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں آج ہم سب دنیا سے آخرت بنانا دنیا بنانا چاہ رہے ہیں نہیں بنے گی اگر ہم آخرت کی محنت میں لگ گئے اگلی مثال یہ انزمام الحق انزمام الحق پاکستان کرکٹ ٹیم سے نکال دیا گیا مجھے کپتان بنایا وہ کہاں سب کو سیلیکٹ کرنا انزمام کو سیلیکٹ نہ کرنا میں نے انزمام الحق کو ہمارے ایک دوست ہیں میں نے ان سے کہا کہ انزمام ابھی بہت غصے میں ہے اور یہ بچارہ ایک امتحان میں ہے اس کا اب یہ لوگوں کو رگڑا نہ دے دیں آپ اس کو حالاکہ انزمام کو غصہ نہیں آتا لیکن آتا تو بہت آتا ہے میں کہہ انزمام کو لے کے آپ اس طرح کرو کہ آپ چلے جاؤ اللہ کے رستے میں انزمام نے دس دن لگائے سارا غصہ نیچے آیا اور دس دن لگانے کے بعد اللہ کے رستے میں دس دن لگانے کے بعد اس کو اللہ نے واپس کپتانی دی اور پانچ سال میں پاکستان کے ٹاپ کیپٹنز میں شبان ہونے لگا پہلے ہیننگز میں جا کے تین سو چھبیس کیے میرے پیارو میں یہ نہیں بتا رہا یہ کوئی کرائیٹیریا نہیں ہے لیکن جس وجہ سے میں اور آپ ڈرتے ہیں میری دنیا جائے گی واللہ ہماری دنیا وہ بنے گی جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں ہاشی معاملہ ہاشی معاملہ چلو میں تو بڑاپے میں دین میں آیا میں تو تھرٹی سیون بڑاپے ایک ریکٹ کا وہاں مجھے دین کی شکل تھرٹی فائف میں آکے لوگوں نے بات کی تھرٹی سیون کی ایج میں میں نے اللہ کے رستے میں وقت لگایا میں تھرٹی فائف کرکٹ کا بڑاپا ہے سپورٹس کا بڑاپا ہے ہاشی معاملہ ایک ٹینیجر اس کو ساتھ ایفریکنز نے کہا ہم تمہیں کرکٹ کھلائیں گے تمہیں اتنے ملین ڈالر رینڈ دیں گے تمہیں یہ دیں گے تمہاری یہ لائف ہوگی تمہیں بس ایک شراب کا سٹکر لگانا ہے وہ جو کہاں لانت بھیجتا ہوں کرکٹ پہ میں اللہ رسول کا حکم نہیں توڑ سکتا آج ہاشی معاملہ ساتھ ایفریکن کا موسٹ ریسپیکٹیف سٹیزن بنا ہوا کیوں یہ کیا زلیل ہو رہا ہے ہاشی معاملہ میں چالیس دن گیا جماعت میں دو مہینے بلکہ ساتھ ایفریکہ کچھ دوستوں کے ساتھ جماعت میں ہم گئے جب مجھے ڈرمن میں انویٹیشن نے دیا کہ آکے یہاں بات کو اسکریڈیم میں اس کے ٹیم کے کھلاڑی بھی تھے اور مختلف قسم کے سکوررز اور کامنٹیٹرز ہاشیم عاملہ بھی وہاں جہاز سے اترتے میرے پاس پہنچ گیا حالانکہ لمبے سفر سے تھا اسے کس نے بتایا سعید بھائی جو ہے سعید انور جو ہیں وہاں ڈرمن سٹیڈیم میں سپیچ کر رہے ہیں جنیج امشد مروم اور ہم ساتھ تھے جماعت میں تو ہمارے ساتھ میری آکے بات سنی میں نے اس کے کھلاڑیوں سے پوچھا کہ ہاشیم کا کیا اثر ہے تم پہ یہ تم سے اسلام کی بات کرتا ہے کہ آج تک اس نے اسلام کی بات لے کی میں کہا پھر اس کا کیا اثر ہے کہ جب ہم میچ ہارتے ہیں یا ڈپریس ہوتے ہیں یا ہم جلدی آؤٹ ہو جاتے ہیں فیلر ہوتا ہے ہاشیم عاملہ جب نماز پڑھنے لگتا ہے نا اور جب قرآن پڑھنے لگتا ہے ہم اس کے چہری کی طرف دیکھتے ہیں اس کے چہرے کو دیکھ کے ہمیں سکون ملتا ہے ہم سوچتے ہیں اس کے اندر کتنا سکون میری پیارو مچھلی کو سکون تھا پانی میں ملتا ہے یہ پانی کے باہر تلاش کر رہی ہے کتنے مثالیں آپ کو دنیا کے دوں میں نے ان آنکھوں سے میں نے ان آنکھوں سے میں آپ کو کیا بت بتاؤں کہ جو لوگ تبلیغ کا دعوت کا صحیح کام کر رہے ہیں میں نے امریکہ گیا ہوں میں پوری دنیا پھر ہوں اللہ تعالیٰ دنیا میں ان کو کیوں کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے جس کا مفہوم ہے کہ جو بھی نیک عمل کرے گا چاہے عورتیں ہوں یا مرد ہوں اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں جو بھی نیک عمل کرے گا عورت ہو مرد ہو شرط مومن ہو شرط مومن ہو اللہ کہہ رہے ہیں لام اور نون قرآن میں جہاں آتا ہے اس کا مطلب ہے ابلیگیٹری ہو جاتا ہے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اللہ کہہ رہے ہیں لام اور نون ملا کے کہہ رہے ہیں کہ میں ضرور بل ضرور بل ضرور ٹو ہنڈٹ پرسنٹ میں اس کو حیاتِ طیبہ حیاتِ طیبہ کہتے ہیں جنتِ فردوس کی زندگی کے اپیٹائزر کو میں اس کو دنیا میں بسر کرواؤں گا جنت کی زندگی یہاں بسر کرواؤں گا آج مسلمانوں پر زندگی جو ہے وہ جنت کے نہیں ہے میرے پیاروں کیوں کہ آج مسلمانوں میں کیا ہے دیکھو جنت کی زندگی کے علامات ہیں جہنم کی زندگی کے علامات ہیں جب سردیوں کے ریکارڈ ٹوٹنے شروع ہو جائیں علامت ہے کہ ٹھنڈی جہنم سانس لے رہی ہے کہ ان کو میرے پاس بھیجو جب گرمیوں کے یہ جو الگ الگ چیزیں آ رہی ہیں نا وہ اپری جگہ میں آپ کو قرآن اور حدیث کی باتیں سنا رہا ہوں جب گرمیوں کے ریکارڈ ٹوٹنے لگیں سمجھ لو جہنم جو گرم ہے وہ سانس لے رہی ہے جہنمیوں کے اپنے طرف بھلا رہی ہے آج پوری دنیا میرے پیاروں یہ اس کا شکار ہے جنت کی زندگی کیا ہے ہمارے اندر سے سلام ہی ختم ہو گئے جہاں سلام سلام ہو یہ جنت کا محول ہے جہاں گالم گلوچ گالم گلوچ غیبت جھوٹ بدنظری یہ جہنم کا محول ہے جہاں تو تو میں میں لڑائی ہیں جہنم یہی ہوگا تُو نے مروا دیا تیری وجہ سے ہوا تیری وجہ سے ہوا تیری وجہ سے میں فیل ہو گیا تیری وجہ سے کاروبار میں نقصان ہو گیا یہ جہنم کے علاماتیں ہیں جیلوں کا بڑھ جانا ہسپتالوں کا بڑھ جانا کورٹ کچھریوں کا بڑھ جانا مسلمانوں کا آپس میں لڑنا میرے پیارو یہ علامت جنت کی نہیں ہے یہ جو تبلیغ کی محنت ہو رہی ہے یہ اس لیے محنت ہو رہی ہے کہ ہم ایسی وہ محنت کر لیں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ پہ کی اللہ نے 35 سال کی صحابہ پہ محنت پہ ان کو وہ دنیا دی کہ 70% دنیا ان کے قدموں میں آگئی تھی مدینہ میں ایک آدمی زکاة لینے والا نہیں تھا عمر بن عبدالعزیز جو تعبئی تھے ان کے زمانے میں پورے افریقہ میں ایک زکاة لینے والا آدمی نہیں تھا میرے پیارو اگر ہم صحیح دین پہ آ جائیں اللہ ہمیں وہ دنیا دے گا جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے یہ تو میں نے اس لیے آپ کو بتائے کہ آپ ان لوگوں کو جانتے ہو وہ دین کیا ہے میرے پیارو اس کو سمجھنا پڑے گا دیکھو ایک بات اللہ قرآن میں کہتے ہیں چار قسمیں کہتے ہیں وَالتین وَالزَّيْتون وَتُورِ سِينِين وَهَذَا الْبَلْدِ الْأَمِين لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْمِيم اللہ نے چار قسمیں کھائے اللہ کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اللہ اپنے بات میں کیونکہ ہمارا مزاج قسم سے یقین آتا ہے لوگ جھوٹی قسموں بھی بھی یقین کر لیتے ہیں ہمارے مزاج پر اللہ کے بات کر رہے ہیں میں قسمیں کھاتا ہوں کس کی؟ انجیر کی زیتون کی کوہتور کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے شہر کی امن والے شہر کی لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيم میں نے انسان سے خوبصورت چیز کوئی نہیں بنائی ہے مسلمانی انسان میرے پیار ہوگی لیکن آج انسان کی کیا ویلیو ہے؟ آج انسان کی کوئی ویلیو ہے؟ آج انسان کی قدر جانور اس سے ختم زیادہ ہوگی کیوں؟ کہ اللہ تبارت اللہ نے فرمایا ہے اگر انسان اپنے اوپر انسان بننے کی محنت کرے یہ فرشتے اس کو شجدہ کریں گے اگر انسان انسان بننے کی محنت چھوڑ دے تو یہ جانور اس سے بتر ہو جائے گا ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے میری پیارو آج ہم دنیا میں ہر محنت کر رہے ہیں مہ باپ محنت کر رہے ہیں میرا بچہ آج مہ باپ جب ہم سے ملتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ ہم اپنے بچے کو کرکٹر بنانا چاہتے ہیں خواب دیکھ رہے ہیں دعائیں کرتے ہیں مہ باپ کہتے ہیں ہم اپنے بچوں کو ڈاکٹر انجینئر پائلٹ بزنس مین یہ بنانا چاہتے ہیں کتنے ماں بہب ہیں جو اپنے بچوں کو انسان بھی بنانا چاہتے ہیں میں نے چلدی ایج آف تھرٹی فائف کان میں ایک دفعہ نہیں سنا کہ بیٹا انسان کے بھی بچے بن جاؤ میرے پارے انسان خود بخود ڈاکٹر نہیں بنتا خود بخود انجینئر نہیں بنتا چاہے باپ دادا کرکٹر ہوں اس کو روزانہ دس گھنٹے گراؤنڈ میں جانا پڑتا ہے تاکہ اس کے اندر کرکٹر یہ بن جائے میرے پیارو دیکھو میرے پیارو جب اللہ انسان کی تعریف کر رہے ہیں کہ انسان تو انسان کتنی صفح خیر والا ہوگا حضرت دعوت علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا اے دعوت میں ایسے میں ایسی امت بھیجنے لگا ہوں ایسی امت جس کو وہ صفات دوں گا جو انبیاء میں ہوتی ہیں وہ نوافل دوں گا جو انبیاء میں ہوتے ہیں ان کا حشر قیامت دے نبیوں کے ساتھ کروں گا نور کے ممبر پہ ہوں گے نبیوں کے ساتھ کرسیاں لگی ہوں گی لیکن نبیوں کی مہر سے خالی ہوں گے بس ان کو نبیوں کی طرح دنیا میں پالوں گا ان کی دعائیں نبیوں کی طرح قبول کروں گا آج تو ہماری دعا قبول نہیں ہوتی آج تو ہماری دعا قبول کروں گا